السلام علیکم دوستو ڈاکٹری کو اوپر یہ میری دوسری ویڈیو ہے اس لیے دوسری ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑی ویڈیو بنا کر ساری بات اس میں ڈال دی جائے تو دوستو یہ جو دوسری ویڈیو ہے اس پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مریض کا ڈوز کیا ہونا چاہیے ایک مریض کا ڈوز کیا ہونا چاہیے سارا نالج تو میرے پاس نہیں ہے لیکن جتنا نالج ہے اتنے کا میں مقلف ہوں مجھے پہنچانا ہی پڑے گا نہیں تو مجھے جواب دینا پڑے گا آخرت میں اس لیے میں ڈر کی وجہ سے کمنٹ اور تنقیت کی نیت سے نہیں میرے دوستو اور پتہ یہ چلا کی ہم نے ڈاکٹری کا کورس تو پورا کر لیا ہم نے انجینئر کا کورس تو پورا کر لیا ہم نے پروفیسر کا کورس تو پورا کر لیا لیکن ہم نے حرام اور حلال کا کورس پورا نہیں کیا اکثر لوگ سب کو میں نہیں کہہ سکتا پتہ چلا سب سے فشٹ نمبر کا جو کورس تھا وہ حرام سے بچ کر حلال پر چلنے والا تمام انسانوں کے لیے تھا کہ یہ کورس جب ہم حاصل نہیں کریں گے تو کہیں بھی ہم گڑھ بڑھ کر سکتے ہیں کہیں بھی ہم ریاکشن دے سکتے ہیں کہیں بھی ہم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے پہلے ہمیں کون سا کورس کرنا ہے حرام سے بچ کر حلال پر چلنے والا تو دوست کے بارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ جیسے ہم اپنے پریوار کے لیے دوز کو چوز کرتے ہیں جیسے ہمارا پریوار جس طریقے کی دبا ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے تمام انسانوں کے لیے وہی دبا ہم استعمال کریں اس لیے کہ انسانیت ایک پریوار کی طرح ہے جیسے میرا پریوار ویسے تمام انسان ایک پریوار کی طرح ہے اور ہم سب کے رب کے لیے اقصان ہیں برابر ہیں انسانیت کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا ہم سب کے رب نے کہ آپ کسی غیر برادری والی کو بھی تیرچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں اس لیے میں اس کو دھمکی دے دوں یا تیرچی نگاہ سے دیکھ لوں آپ کو حق نہیں ہے اسی طریقے سے ہم وہ دوا دیں گے تمام انسانوں کو جو دوا ہم اپنے پریبار کے لئے چلاتے ہیں تو دوست کے بارے میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں میڈیکل بر کھڑا تھا تو وہ جو ہے آٹھ سال نو سال بچے کو بولے جو ہے پانسو ایم جی دوا چلا دو میں نے کہا یار یہ دوستو پانسو ایم جی تو یہ اتنی عمر والوں کا نہیں ہے بولے یار چلا رہے ہیں دھڑلے سے اور آپ کہہ رہے ہو میں نے کہا کہ چلا رہے ہیں نا آپ کے پاس اس بات کا علم کیا ہے کہ چلانا ہے کی نہیں بولے ارے اتنا یعنی اس قدر غرق ہے انسانیت چار پیسوں کے لئے کہ اسے یہ تمیز نہیں کہ یہ بندہ جب یہ آٹھ سال آٹھ دس سال کا بچہ جب یہ پانسو ایم جی ٹیبلیٹ لے گا جب صفر او فلاکسین جیسے ہے اوٹاکسل ہے اس طریقے سے جو ہے نیمو سالائیڈ ہے پانسو ایم جی جب وہ ٹیبلیٹ لے گا تو بتائیے کی اس کے جسم کے اندر کتنا بہنچال آئے گا کتنی تقلیب اس کو ہوگی شفا تو اس کو ہو جائے گی ٹھیک ہے ہائی ڈوز گیا اس کو لیکن اس کے اینی پارٹس کو کتنی تقلیب پہنچے گی جسم کو اس کو چکر آ سکتا ہے وہ سست ہو سکتا ہے پتہ چلا کہ کئی دن تک اس کے کمزوری کا احساس اس کو ہوگا ٹھیک ہے بخار تو اس کا چلا گیا دوستو وہ بندہ مجھ سے بحث کرنے لگا تو مجبور ہو کر میں یہ بیڈیو بنا رہا ہوں اور ایسی اور بھی جگہ میں نے دیکھا کہ پانسو ایم جی ٹیبلیٹ دے رہے ہیں صفر او فلاکسین میں پانسو ایم جی میں دیتے ہوئے دیکھا زیادہ زیادہ نو یا دس سال کی عمر تھی دوستو ان کے کٹنی لیور کا کیا حال ہوگا دوستو یہ ایک چوری کرنے سے بھی خطرناک ہے اس لیے کہ چوری کرنے والا جیب سے پیسے نکال کر بھاگتا ہے آپ کی پاکٹ مارتا ہے لیکن ہم نے تو اس کے لیور اور کٹنی پر حملہ کر دیا اتنے اندر گز گئے حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں پرواہ نہ ہوئی جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ہرام ہے اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایماندار لوگ یہ کہیں کہ یار کیا کریں ایمانداری پر شل رہے تھے لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ سب جو ہے بے ایمانی پر چوری کے راستے پر شل رہے ہیں تو پھر یار ہم بھی مجبور ہیں مثال تو یہی آکے سٹھ ہو رہی ہے ارے ہم اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تمام ڈاکٹروں تک یہ پیغام بہتشانے کے لیے آئے بھائی دوست کو پھر سے واپس کرو اور اس طریقے سے مریضوں کا جس ڈوست کے اعتبار سے یعنی اس کو شفا ہوگی جس طریقے سے اس کے کتنی لیور کو نقصان نہیں پہنچے گا اس طریقے سے ہمیں علاج کرنا ہے ہمیں انسانیت کو تباہ نہیں کرنا ہے ہمیں سب کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے تو یہ مثال اچھی نہیں ہے کہ لوگ کر رہے ہیں لوگ تو پھر میرے بھائی ایماندار تھے بعد میں چوری کا راستہ اکتیار کیے تو آپ تو نہیں کرتے آپ بولتے میں کیوں کروں وہ ایمانداری کے راستے سے آیا پھر چوری کرنے لگا اس کا میٹر وہ سمجھے تو آپ ڈر رہے ہو کہ میرا رسک کم ہو جائے گا میرے دوستو میرے عزیز ساتھیوں یہ آپ تائے کر کے آئے ہو تائے کر آئے ہو تائے کر کے نہیں بلکہ تائے کر کے بھیجا گئے آپ کو کہ آپ کا کتنا دانہ ہوگا آپ کا کتنا پانی ہوگا آپ کتنا ہوا کا استعمال کریں گے آپ کا جسم کتنا طاقتور ہوگا آپ کے آنکھ کہا ہوگی کان کہا ہوگی نا کہا ہوگی آپ اس کو کہیں سے آگے پیچھے نہیں کر پا رہے ہو اور نہ تو آپ اپنا کلر بدل پا رہے ہو نہ اپنا جو ہے جو بھی آپ کچھ چاہتے ہو چاہت کے تبارے سے وہ ضروری نہیں کی پورا ہو جائے آپ اس پر مجبور ہو آپ کا بڑاپا آتا ہے آپ مجبور ہو آپ کی آنکھ کی روشنی دیلے دیلے چلی جاتی آپ مجبور ہو تو پتہ ہی چلے کہ یہاں پر بھی ہم مجبور ہیں وہی طریقہ استعمال کریں گے جس طریقے سے ہم سب کا پیدا کرنے والا ہم سے راضی رہے اور روزی ہماری کہیں جانے والی نہیں ہے اس کا خوب اتوانان رکھیں جب اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا تو کیا ہمیں وہ بڑا ہونے کے بعد وہ ہمیں بھول جائے گا جو رب ہمیں پیدا ہوتے ہی ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کیا کیا وہ رب ہمیں بھول جائے گا اور دودھ پیدا کیا تو تھنڈی کے دنوں میں گرم دودھ پیدا کیا اور گرمی کی دنوں میں تھنڈا دودھ پیدا کیا یہ بھی ایک بہت بڑی قدرت ہم سب کے رب کی ہے جب بچہ چھوٹا تھا تو یعنی اس کے دودھ میں پتلا پن تھا اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو دودھ میں موٹا پانانے لگا یہ کیسی قدرت کیسی یقین کرنے والی بات ہے تو ہم ہر اس برے راستے کو چھوڑیں گے ہم کسی کو دیکھ کرنے چلیں گے اس لیے کہ ہم سے جب یہ پوچھا جائے گا کیا یہ جو تم دیکھ کر چل رہے تھے یہ میری رضا تھی یعنی میں اس ڈاکٹر پر راضی تھا کہ آپ بس دیکھ کر چلنے لگے آپ نے یہ تحقیق کی کہ میں اس ڈاکٹر کو دیکھ کر چل رہا ہوں میرا رب اس بات کا حکم کر رہا ہے کی نہیں میرا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہاں تم اس ڈاکٹر کو دیکھ کر چلو دوستو کٹنی لیور لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں لوگ لائن لگائے ہیں اسپطالوں میں کٹنی اور لیور کے مرض کو لے کر میرے دوستو ہم ظلم کرنے سے باز آ جائیں اور سب سے پہلے ہم اس بات کا کرس پورا کریں کہ یہ حرام کیا ہے اور حلل کیا ہے دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا السلام علیکم